ارزو نہیں کے دعایں ہزار دو پڑھ کر نبی کنات لہد میں خطار دو پڑھ کر نبی کنات لہد میں خطار دو پڑھ کر نبی کنات ہم اس لیے نبی کا ذکر کرتے ہیں اور میرے نبی یہ فرائے بندہ جن مجلسوں میں بیٹھتا ہے جن مجلسوں میں بیٹھتا ہے نظر کے وقت وہ مجلسے سامنے آجاتے ہیں تو ہی منظر سامنے آجاتے ہیں ہم بات افہہ کہتے ہیں یہ بندہ پڑھا ساتھا سی لیکن جانے جانے چھے کلمیں پڑھ گیا جانے جانے درود پڑھ گیا وہ کیا ہوتا ہے اس نے اللہ والوں کی سنگت تخصیر ہوتی ہے اس نے نیک مجلسوں میں کیسا ہوتا ہے اس کی زمان پر ذکر جاری رہتا ہے ہم اس لیے درود پڑھ آتے ہیں کہ ہماری نظر کا عالم ہو ہماری زمانے لڑکاں ہی نہیں حکم یہ ہے جب بمے کا نظر کا عالم ہو اس کے سامنے یسین شریف پڑھی جائے اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے اس کے سامنے درود و سلام پڑھا جائے لیکن آپ اسے کہنا کہ جو کلمہ پڑھے کیا پتا اس کی اس وقت طبیعت کیسی ہو اس وقت طب کس کھٹن مرنے سے مزر رہا ہو تو وہ یہ انکار کر کے گراندار نہ ہو جائے لیانہ حکم یہ ہے اس کے پاس آپ نے کلمہ پڑھا لیکن جب باس کلمہ پڑھیں گے اس کے سامنے وہی منظر آئے گا جو پاکے ہزارہ درودو ہزارہ سلام بروہ محمد بروہ محمد ہزارہ درودو ہزارہ سلام بروہ محمد ہم یہ کہتے ہیں جب تبہ میں جاؤ آگنا کلال آئے ودہا کے چہے والائے واللہی کی جنف ہوا لائے ماز آ کے کاجل والائے اور جب فرشتے پوچھے بتا نہ یہ کونے اس وقت بھی ہم کیکے لکھا لکے درودو